شلوم علیکم بارو یوہوشوہ ہمشیاخ میں آپ کا بھائی پاسٹر سفیان بنی امین آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں سفیان بی ایم یوٹیوب چینل عزیزو خداون میں آپ سب کی سلامتی ہو آپ سب جیتے رہے ہیں آپ لوگ وڈیو کو دیکھ رہے ہیں اپنا فیڈبیک دیتے ہیں کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے بھی دیتے ہیں اور اگر آپ میں سے کوئی نئے دوست ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو ہم ان کو آج ویلکم کرتے ہیں اور اگر آپ میں سے کسی نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ موضوع بڑی جلدی ختم ہونے والا ہے اس کے بعد ہم ایک میں موضوع کو بھی شروع کرنے والے ہیں اور ہم بہت سی باتیں جو بائیبل مقدس کی پاکستان میں بتائی نہیں گئی سمجھائی نہیں گئی آپ کو بتانے جا رہے ہیں سو آپ سے گزارش ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ لازمی کریں اور اپنی رائے ضرور دیں جیتے رہیں بھرتے ہیں آگے اور اپنے موضوع کو شروع کرتے ہیں عزیزوں جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو پارٹ نمیر نائن کو رومیوں یارہ باپ پر چھوڑا تھا اور اس حوالے کو پڑھنے کے بعد ہم نے ویڈیو کا اختتام کیا تھا ہم آج وہی سے شروع کریں گے اور بہت سارے انکشفات آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ اپنی بائبل کھول لیں یہ حوالہ جات لازمی پڑھیں اور اگر آپ کے پاس بائبل نہیں ہے تو سکرین پر ضرور نظر رکھیں کیونکہ یہ حوالہ جات آپ کی سکرین پر چلتے رہیں گے سو آگے بڑھتے ہیں اور اس حوالے کو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں رومیوں یارہ باپ آئیت نمبر پچیس اور چھبیس اور ستائیس پڑھوں گا اے بھائیوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھیج سے نواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے اور جب تک غیر قومیں پوری پوری داخل نہ ہو وہ ایسا ہی رہے گا اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا چنانچہ لکھا ہے کہ چھڑانے والا سیون سے نکلے گا اور ویدینی کو یقوب سے دفع کرے گا اور ان کے ساتھ میرا یہ اہد ہوگا جبکہ میں ان کے گناہوں کو دور کر دوں گا یہاں دو اہم جملے نوٹ کرنے چاہیے سب سے پہلے غیر قومیں پوری پوری داخل نہ ہو یہ پدائش میں افرائیم کے بارے میں کہی گئی پیشنگوئی کا برائے راست حوالہ ہے رومیو کے اس حوالے کے اندر جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ غیر قومیں پوری پوری داخل نہ ہو تو اگلا ہی جملہ یہ ہوتا ہے اور اس صورت میں تمام اسرائیل نجات پائے گا دراصل یہ پوری پوری غیر قومیں کون ہیں جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اگر ہم ساری دنیا کو دیکھیں تو ساری دنیا اسرائیل کے علاوہ غیر قوم ہے تو کیا ساری دنیا ہی نجات میں داخل ہوگی کیا ساری دنیا ہی باشاحت میں جائے گی تو جواب ہے جی نہیں لیکن پلوس رسول نے جب یہ کہا کہ غیر قومیں پوری پوری داخل نہ ہو وہ ایسا ہی رہے گا کون ایسا رہے گا ظاہر ہے دو قبیلے یعنی یہودہ کا خاندان یا شاہ یہودہ عزیزو یہاں پر جو سخت کیا گیا ہے وہ مجودہ اسرائیل ہے یعنی جو تین پرسنڈ یہودی اس وقت اسرائیل کے اندر مجود ہیں وہ سخت ہیں کیونکہ وہ یہود شوہہ مشیعہ کو نہیں مانتے لیکن جو دس قبیلے پر گندہ ہو چکے ہیں ان کو یہاں غیر قوم مخاطب کیا گیا ہے جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ غیر اقوام صحیفوں نے دس قبیلوں کو ڈکلیر کر دیا تھا اور اسی مد میں یا اسی روایت کو یا اسی اصول کو اپناتے ہوئے پالوس رسول یا دیگر رسول دس قبیلوں کو غیر اقوام مخاطب کرتے تھے اور ان کو داخل کرنے کے لئے بات کرتے ہیں جب وہ کہتا ہے کہ غیر قوم پوری پوری داخل نہ ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ دس قبیلے جب تک پورے پورے داخل نہ ہو جائیں یہودہ کا خاندان سخت ہی رہے گا ان کا دل سخت ہی رہے گا اور پھر اگلا جملہ چھبیس آیت میں پڑھیں تو لکھا ہے اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا پہلے کہا جاتا ہے غیر قوم پوری پوری پھر لکھا ہے تمام اسرائیل تو یہاں پر پوری غیر قوم تمام اسرائیل ہے در اصل پچھلے جملے کی اگلا جملہ وضاحت کرتا ہے تو یوں پالوس رسول کہتا ہے کہ دس قبیلے جب تک پورے پورے نجات نہ پا جائیں تو جو مجودہ تین پرسنٹ یہودی ہیں وہ در اصل سخت ہی رہیں گے سو عزیز ہو جیسے کہ میں نے اپنی ایک ویڈیو میں یہ بتایا تھا کہ جو مجودہ اسرائیل ہے اس میں سے نائنٹی سیون پرسنٹ خزری یہودی ہیں اور تین پرسنٹ جو ہیں وہ در اصل اریجنل یہودی ہیں سو اس وقت جو تین پرسنٹ اصل یہودی ہیں ان کو بھی سخت کیا گیا ہے تاکہ دس قبیلے واپس آ سکیں ایک اور بات بھی نوٹ کریں یہاں اہم جملے نوٹ کرنے چاہیے سب سے پہلے غیر قومیں پوری پوری داخل نہ ہوں یہ پدائش میں فرائن کے بارے میں کہی گئی پیشنگوئی کا برائے راستہ حوالہ بھی ہے اگر آپ پدائش اٹھالیس باپ آئیت نمہ رنیس پڑھتے ہیں تو یہاں لکھا ہے اس کے باپ نے نہ مانا اور کہا اے میرے بیٹے مجھے خوب معلوم ہے اس سے بھی ایک گروہ پیدا ہوگی اور یہ بھی بزرگ ہوگا اور اس کا چھوٹا بھائی اس سے بہت بڑا ہوگا اور اس کی نسل سے بہت سی قومیں ہوں گی یعنی میلوہا گیوم یعنی قوموں کا حجوم قوموں کی معموری غیر قوموں کی معموری یا سیدھا سادھا لفظوں میں سارا اسرائیل بچ جائے گا جس کا مطلب ہے جنوبی سلطنت اور شمالی سلطنت یہودی اور غیر قوم یعنی دس قبیلے سب اکٹھے ہو رہے ہیں رومیو یارہ باپ آیت نمبر 26 میں یہ لکھا اور اس صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا تنانچہ لکھا ہے چھوڑانے والا سہیون سے دگلے گا اور بے دینی کو یقوب سے دفعہ کرے گا رومیو یارہ باپ زتون کے دو درختوں کے بارے میں ہے اصل زتون اور جنگلی زتون جو دو سلطنتوں کی نمیندگی کرتے ہیں اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ سلطنت یہ زتون کا درخت جو ٹور چکا تھا اب ایک ساتھ واپس اکٹھا ہو رہا ہے یا اسے اتحاد میں قائم کیا جا رہا ہے کیونکہ لکھا ہے خرمیا یارہ باپ آیت نمبر 16 خداون نے خوش میوا ہرہ زتون تیرا نام رکھا اس نے بڑے ہنگامہ کی آواز ہوتے ہی اسے آگ لگا دی اور اس کی ڈالیاں توڑ دی گئیں حالیلویہ یہ زتون کا درخت یرمیا کی نبوت میں ٹوٹا ہوا دکھایا گیا ہے عزیزو یہ درخت ٹوٹ چکا تھا اس کی ڈالیاں توڑ دی گئی تھی جس کا ذکر رومیوں کی کلیسیہ کو لکھتے ہوئے پلوس رسول نے کیا کہ یہ ڈالیاں توڑی گئی تھی اس لیے ان کو دوبارہ اسرائیل میں پیوند کیا جا رہا ہے ان کو ڈیووز ہو چکی تھی ان کو طلاق ہو چکی تھی ان کو غیر قوم قرار دے دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے بدپرستی کی تھی اب خدا ان کو واپس لا رہا ہے اور ایک ہی درخت بنا رہا ہے ایک ہی سلطنت بنا رہا ہے جس سلطنت کا بادشاہ یہوشوہ ہما شیاخ خود ہوگا حالیلویہ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ ہزکیئل میں بتایا گیا تھا ہزکیئل سنتیس باپ ایک کمر پندرہ سے لے کر میں آپ سب کے سامنے چوبیس آئے تک پڑھ رہا ہوں لکھا ہے پھر خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد ایک چھڑی لے اور اس پر لکھ یہودہ اور اس کے رفیق بنی اسرائیل کے لیے پھر دوسری چھڑی لے اور اس پر لکھ افرائیم کی چھڑی یوسف اور اس کے رفیق تمام بنی اسرائیل کے لیے اور ان دونوں کو جوڑ دے کہ ایک ہی چھڑی تیرے لیے ہو اور وہ تیرے ہاتھ میں ایک ہوں گی اور جب تیری قوم کے لوگ تُس سے پوچھیں اور کہیں کہ ان کاموں سے تیرا کیا مطلب ہے کیا تو ہم کو نہیں بتائے گا تو تُو ان سے کہنا خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں یوسف کی چھڑی کو جو فرائیم کے ہاتھ میں ہے اور اس کے رفیقوں کو جو اسرائیل کے قبائل ہیں لوں گا اور یہودہ کی چھڑی کے ساتھ جھوڑ دوں گا اور ان کو ایک ہی چھڑی بنا دوں گا اور وہ میرے ہاتھ میں ایک ہوں گی اور وہ چھڑیاں جن پر تُو لکھتا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے تیرے ہاتھ میں ہوں گی اور تُو ان سے کہنا خداون خدا یوں فرماتا ہے کہ میں بنی اسرائیل کو قوموں کے درمیان سے جہاں جہاں وہ گئے ہیں نکال لاؤں گا اور ہر طرف سے ان کو فراہم کروں گا اور ان کو ان کے ملک میں لاؤں گا اور میں ان کو اس ملک میں اسرائیل کے پہاڑوں پر ایک ہی قوم بناوں گا اور ان سب پر ایک ہی بادشاہ ہوگا اور وہ آگے کو نہ دو قومیں ہوں گی اور نہ دو مملکتوں میں تقسیم کیے جائیں گے اور وہ پھر اپنے بتوں سے اور اپنی نفرت انگیز چیزوں سے اور اپنی خطاکاری سے اپنے آپ کو نباک نہ کریں گے بلکہ میں ان کو ان کے تمام مسکینوں سے جہاں انہوں نے گناہ کیا ہے چھڑاؤں گا اور ان کو پا کروں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا اور میرا بندہ دعود ان کا بادشاہ ہوگا اور ان سب کا ایک ہی چرواہ ہوگا اور وہ میرے حکام پر چلیں گے اور میرے آئین کو مان کر ان پر عمل کریں گے حالیلویہ حالیلویہ بارو خاشم بارو خاشم خدا من خدا اسرائیل کو واپس لا رہا ہے کوئی ہوئی بیڑوں کو خود تلاش کر رہا ہے کیونکہ یہوسوہ ہمہ شیاخ بدن میں خدا کا بیٹا ہے لیکن روح میں خود یہوہ ہے یہوہ نے کہا میں اپنی بیڑوں کو خود چھڑا لاؤں گا اپنی بیڑوں کو خود تلاش کروں گا یہوشوہ آیا اور اس نے کہا میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بیڑوں کو ڈھونڈنے اور انہیں نجات دینے آیا ہوں یہوشوہ آیا یعنی یہوہ آیا اور اس نے اپنی بیڑوں کو ڈھونڈا اور ڈھونڈ رہا ہے جلد اسرائیل مکمل طور پر واپس آنے والا ہے اور جیسے ہی اسرائیل واپس آئے گا حیکل بنے گی اور پھر ہزار سالہ بادشاہت شروع ہوگی مسائلہ کی توجہ اپنی بادشاہت کو متحد اسرائیل پر لانا تھی یعنی ابراہام کے ایمان میں یہوہ کی شریعت کی تابداری میں تمام اسرائیل کو واپس لانا تھی ہمارے مسائلہ کو اس بات سے کوئی ضروقار نہیں تھا کہ کسی کا جسمانی نسب کیا ہے یہ اس کے ساتھ آنے والا یا پیرا ہونے والا فخر کیا ہے اس کی فکر صرف شریعت کی تابداری تھی آپ کمپیر کریں یہونا کی انجیل آٹھ باپ آیت مر انتالیس یہاں لکھا ہے جواب نے اس سے کہا ہمارا باپ تو ابراہام ہے یسو نے ان سے کہا اگر تم ابراہام کے فرزند ہوتے تو ابراہام کیسے کام کرتے کون سے کام یہ الفاظ بہت بڑے ہیں یہ کون سے الفاظ ہیں ذرا غور کریں یہ ہوشوہ ہم اشیاط یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی ایسا کرتا ہے جو ابراہام نے کیا تھا اسے ابراہام کی اولاد سمجھا جاتا ہے اچھا تو سوال یہ ہے کہ ابراہام نے کیا کیا تھا تو جواب یہ ہے پدائش کے کتاب چھبیس باپ آیت نمبر چار میں لکھا ہے میں تیری اولاد کو بڑا کر آسمان کے تاروں کی مانت کر دوں گا اور یہ سب ملک تیری نسل کو دوں گا اور زمین کی سبکوں میں تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گی اس لیے کہ ابراہام نے میری بات مانی اور میری نصیحت اور میرے حکموں اور قوانین وہ آئین پر عمل کیا مسائح کے الفاظ کے مطابق جو لوگ خدا کے حکام پر عمل کرتے ہیں وہی ہیں جو ابراہام کے حقیقی معنوں میں جو دیٹے ہیں یا اسے اپنا باب کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں سوچیں کہ اس نے بعد میں یہودیوں سے کیا کہا یہنہ کی انجیل دس باپ آیت نمبر چویس اور چھبیس تک لکا ہے ستائیس تک لکا ہے پس یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہا تو کب تک ہمارے دلوں کو ڈاوانڈ رول رکھے گا اگر تو مسیح ہے تو ہمیں صاف کہہ دے یسو نے انہیں جواب دیا کہ میں نے تو تم سے کہہ دیا مگر تم یقین نہیں کرتے جو کام اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں وہی میرے گواہ ہیں لیکن تم اس لیے یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو میری بھیڑے میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں یہاں تک ان میں سے جو ابراہام کی حقیقی اولاد ہو سکتے ہیں اگر وہ خدا کے حقام کی تعمیل نہیں کرتے یا اس کی تابداری نہیں کرتے تو انہیں ابراہام کی اولاد نہیں سمجھا جاتا ایک بار پھر یہ حجوہ ہمشیہ کی توجہ اپنی بادشاہی کو ایک متحد اور تابدار اسرائیل کے لیے قائم کرنے پر تھی یعنی ایک ایسا اسرائیل جو ابراہام کے ایمان میں تابدار ہو کر ایک متحد یا ایک اقائی میں اسرائیل ہو نہ صرف ایک ساتھ بلکہ باپ کی فرما برداری میں ایک ہو اس سے واقع کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ کوئی کس قبیلے سے ہو سکتا ہے یا اگر ان کے پاس کوئی عبرانی ورثہ ہے یہ وہی ہے جو پلوس کہہ رہا ہے پہلا تھے موتیس پہلا باپ آیت نمبر چار تا پانچ یہاں لکھا ہے اور ان کہانیوں اور بے انتہار نصب ناموں پر لحاظ نہ کریں جو تقرار کا باعث ہوتے ہیں اور اس انتظام الہی کے موافق نہیں جو ایمان پر مبنی ہے اسی طرح اب بھی کرتا ہوں حکم کا مقصد یہ ہے کہ پاک دل اور نیک نیت اور بے ریا ایمان سے محبت پیدا ہو یہ حشوہ ہمشیہ کا مقصد اسرائیل میں وہ ایمان قائم کرنا تھا جو ابراہام کی طرح تابداری پیدا کرتا ہے یکوب دو باپ آیت نمبر اکیس سے لے کر چوبیس تک لکھا ہے جب ہمارے باپ ابراہام نے اپنے بیٹے ازہاق کو قربان گاہ پر قربان کیا تو کیا وہ امال سے راستباز نہ ٹھہرا پس تو نے دیکھ لیا کہ ایمان نے اس کے امال کے ساتھ مل پر اثر کیا اور ایمان سے ایمان کامل ہوا اور یہ نوشتہ پورا ہوا کہ ابراہام خدا پر ایمان لائے اور یہ اس کے لیے راستبازی گنا گیا اور وہ خدا کا دوست کہلائے پس تم نے دیکھ لیا کہ انسان صرف ایمان ہی سے نہیں بلکہ امال سے راستباز چہرتا ہے کسی کا نسب نامہ نجات کی زمانت نہیں دیتا کیونکہ جب وہ مصر سے نکلے تو وہاں پردیسی بھی تھے جو اسرائیل کے ساتھ آئے تھے اگر آپ خروج بارہ باپ کی آیت نور 38 پڑے تو یہاں لکھا ہے اور ان کے ساتھ ایک ملی جلی گروہ بھی گئی اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور بہت چپائے ان کے ساتھ تھے گنتی یارہ باپ آیت نور 4 میں بھی لکھا ہے اور جو ملی جلی بھیڑ ان لوگوں میں تھی وہ ترہ ترہ کی ہرش کرنے لگی اور بنی اسرائیل بھی پھر رونے اور کہنے لگے کہ ہم کو کون گوشت کھانے کو دے گا اس مخلوط حجوم کی تعریف خود خدا نے بنی اسرائیل کے طور پر کی ہے اور سب کو خدا کے ایک ہی قانون پر عمل کرنا ہے گنتی پندرہ باپ آئیت نور پندرہ میں یوں لکھا ہے مجمع کے لیے یعنی تمہارے لیے اور اس پردیسی کے لیے جو تم میں رہتا ہو نسل در نسل صدا ایک ہی آئین رہے گا خداون کے آگے پردیسی بھی ویسے ہی ہوں جیسے تم ہو تمہارے لیے اور پردیسیوں کے لیے جو تمہارے ساتھ رہتے ہیں ایک ہی شرعہ اور ایک ہی قانون ہوگا شیزو وڈیو چکے لمبی ہو رہی ہے تو میں یہی پر اس کا اختتام کر رہا ہوں ہم اگلی دفعہ یہی سے شروع کریں گے خداون آپ سب کو بڑھ کر دے کہ آپ سب لوگ خدا کا کلام سنتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس پر تحقیق کرتے ہیں آپ سے گزارش ہے اس موضوع کو خاص طور پر اپنی ڈائری میں لکھ لیں کیونکہ یہ بڑی اہم باتیں ہیں خداون آپ سب کے ساتھ ہو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل کے بٹن کو کلک کر دیں اور کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے ضرور دیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بھی کر دیں اگلی ویڈیو تک کے لئے ہمیں اجازت دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شلام علیکھو